ہیلو ایبیون اگر آپ نے اسیز کی پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو ایسیجیس کے پہلے آپ انہیں دیکھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دینا اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں راؤن پرنس کو اپنا نام بتاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے رہنا اور اسے بتاتی ہے یہ نام اس کے پاپا نے اس کے لئے رکھا تھا جس سے وہ ہمیشہ خوشی سے رہ سکے پرنس راؤن کا پاگلوں کی طرح ویڈ کر رہا ہوتا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے راؤن بھی کافی خوش ہوتی ہے جو کہ دوسرے انوچ کے ساتھ راؤن پر پرنس کو اٹھانے کے لئے آتی ہے انوچ سب کو بولتا ہے کہ دیکھو ہم میں پرنس کو راؤن سے اٹھاؤں گا لیکن راؤن ایک دم سے پرنس کو بولتا ہے کہ آپ اٹھ گئے اور پرنس بھی ایک دم سے جواب دیتا ہے کہ ہاں اندر آجاؤ اور وہ ایک دم سے واکر اندر چل جاتی ہے جس پہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں راؤن پرنس کو تیار کر رہی ہوتی ہے جہاں پرنس سے کہتا ہے کہ موسم کیسے ہے راؤن راؤن بتانے کے بعد دوبارے سے پرنس پوچھتا ہے کہ تم نے لیکچر کے بکس پرپیر کر لی ہے راؤن راؤن کہتا ہے کہ ہم مجھے بار بار اسی نام سے کیوں بلا رہے ہو جس پہ پرنس سے کہتا ہے کہ راؤن کو راؤن سے نہ بولوں تو رگ سے بولوں راؤن کو ڈار ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سن لے جس پہ پرنس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف راؤن تب ہی بولوں گا جب ہم دونے ایک ساتھ ہوں گے راؤن پھر اس کی ڈریس پین اپ کرتی ہے اور اسے اس کا مگھٹ پناتی ہے جس پہ راؤن کی ہٹ کم رہ جاتی ہے اس لئے پرنس ہی اپنا سر جھوگا کر اس سے وہ ہلپ میں پیرتا ہے اور پھر کیوٹ سا فیس بناتا ہے نیکس سن میں بیوئیوں کا بوس اسے راؤن کے بارے پوچھتا ہے جس پہ بول دیتا ہے کہ میں اسے نہیں ڈھونڈ پایا کیونکہ اس بڑی عورت سے کچھ یاد ہی نہیں ہے جو ان کے پڑوس میں راہ کرتی تھی بوس اسے پوچھتا ہے کہ اس کا نام یا یہ بھی نیکیوں کیسی تھی جس پہ بیوئیوں اسے منع کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر ہمیں وہ مل گئی تو کیا ہوگا بوس کرتا ہے کہ ہم اسے پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم اپنے لوگوں کرتے ہیں لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو بیوئیوں کہتا ہے کہ میں تو ایسی پوچھ رہا تھا اور میں اسے ڈھونڈنا چاہیے رکھتا ہوں تب ہی پورے راجے میں ویدروہی آ کر یعنی کہ جس کے لئے بیوئیوں کام کرتا تھا وہ آ کر پورے راجے میں سب کو میسیج پھیک کر جاتے ہیں جن پیجز پہ لکھا ہوتا ہے بھوک کی آواج کروڑ گھروں سے آ رہی ہے اور یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے راجے کا راجہ آنے وال ہے کسی بھی کام کے لئے اس لئے ہونگیوں کے ونشے دوبارے سے آ رہے ہیں جن کے آنے سے ایسا کوئی فیلئر نہیں ہوگا جو پچھلے دس سال سے ہوتا آ رہا ہے اس پیپر کو پرنس بھی پڑھتا ہے اور راجوں کو اس پہ کافی گصہ آتا ہے کیونکہ اس میں ان کی یہ تو بیشتی لکھی ہوئی تھی پرنس کو ان کی کافی چنتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بیمار تھے اس لئے انہیں شانس رہنے کے لئے بولتے ہیں بٹ کنگ کو ڈرتا کہ کہیں لوگ اسے گدی سے اٹھا کر ہونگیوں نے کو نہ بٹھا دیں کیونکہ اپنے سانیکوں سے کہتا ہے کہ ہماری آرمی فورس کانگ گئی جو انگ ویڈر کا اپتر ڈھونڈ نہیں پائی جلدی سے انہیں ڈھونڈ کر ختم گئی محل کی کونے کونے میں رو ڈھونڈ رو جس پہ بھی سوڑا بوتا شف ہو اسے ہی پکڑ لو کیونکہ ایسے ٹائنشن میں رو ڈرہوا دیکھ کر رانی کو اس پہ حسیاتے جس سے میں پتہ چلتا ہے کہ رانی کو اس کی ردی بھر بھی فکر نہیں ہے اپنے ڈیڈ کی احلات دیکھ پرنس کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ بیونگ یونگ سے کہتا ہے کہ میں تو سوچتا تھا کہ پاپا ایسے ہی رہتے رہتے ہیں لیکن یہ تو کافی سیریس ہو گیا ہے اور تمہیں ہونگ یونگ نے کی بچے کو کچھ پتہ چلا جس میں بیونگ یونگ اسے منع کرتا ہے پرنس کہتا ہے کہ کینگ ہونگ یونگ نے اور پرائی میریسٹر کی بھیج میں جو بھی کنکشن ہے میں اسے کارٹ کر رہوں گا اور اس میں تم میرا ساتھ دینا جسے بیونگ یونگ اپنا ساتھ جھکاتا ہے تب ہی وہاں سے پرائی میریسٹر گزرتے پرنس کو کہتا ہے کہ یہ جو چینج ہوئے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال پرنس کہتا ہے کہ آپ کہنا کیا ساتھ ہیں میریسٹر کہتا ہے کہ جتنی بھی چھنٹا ہوتی ہے وہ سب سے کمجور جگہ پر جا کر ہی رکھتی ہے ہر چیز کو چینج کرنے کا ڈیزن تمہارا اچھا تو ہوتا ہے لیکن اس سے بعد میں بڑا کنفیوزن ہو جاتا ہے تم پہ زیتنا بیکار سے بیکار ٹائم آتا جائے گا تمہیں ہمارے جیسے ایکسپورٹس کی ضرور پڑھنے لگے گی اور تب جا کے تم میرے جیسے پیڑ کے چھاؤں لینے کے لیے آجانا پرنس کہتا ہے کہ میں چھاؤں لینے کے لیے کسی دلدل کیا نہ نہیں فس سکتا اور منسٹر کی اس کے موں پہ بیشتی کرنے کے بعد وہ دونوں آسے چل جاتا ہے جس پہ منسٹر کافی زیادہ گھساتا ہے سب ہی انوچ اور کورٹ لیڈیز کا سامن چیک کرنے کے لیے لے لے جاتا ہے جس پہ انوچ جانگ راؤنر اس کے فرنڈ کو بتاتے ہیں کہ دس سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جہاں آئے ویدرو ہی ایسے سب کو دھو کر دے کر محل میں گھسایا تھا راؤنڈ پرنس کے لیے بیٹھ تیار کرتی ہے لیکن وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی ڈسٹربینس پورے محل میں ہو رہا تھا اس کے ویسے راؤنڈ پرنس کو بیٹھ پہ لیٹنے کے لیے بولتی ہے لیکن پرنس اس کے اوپر ہی لیٹ جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کی طرح وہ بناتا ہے پرنس کافی تھکا ہوتا ہے اس لیے براؤن اسے ایک مرمیٹ کی کہانی سناتی ہے جو کہ ایک پرنس سے پیار کرنے لگی تھی لیکن تب ہی راؤنڈ نوٹس کرتے ہیں کہ پرنس ہو گئے ہوتے ہیں راؤنڈ پرنس کی فیس کو ٹچ کرنے لگتے ہیں جس پہ پرنس ان کا ہاتھ پڑھ کر بولتے ہیں کیا وہ پرنس بھی میٹ جتنا ہنسوم تھا راؤنڈ کہتے کہ ہو گئی کیونکہ مرمیٹ کو اسے فسائد لاغ ہو گیا تھا بٹھ ویمنز کی طرح لیکس پانے کے لیے اسے اپنے آواز گوانی پڑھ گئی تھی اور پھر پرنس کی سائے چلی گئی تھی اور وہ کسی کو بھی نہیں پتا سکی کہ وہ ایک مرمیٹ تھی یہ سٹوری بار سے بیانیوں بھی سن رہا ہوتا ہے اور جب پرنس راؤنڈ کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو بیانیوں کے سمجھ میں آجاتا ہے کہ راؤنڈ نے اسے اپنی اصلیت بتا دیا ہے کیونکہ راؤنڈ کو یہ خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کس کی بیٹی ہے کنگ کو کافی چنتا ہوتی ہے کیونکہ پرنس کے ریجرڈ بننے کے ٹائم میں یہ سب کچھ ہونے لگا تھا اور بلکل ایسا ہی تب بھی ہوا تھا جب یہ خود کنگ بننے والے تھے ان کا انوچن نے شادی پوسپون کرنے کی سلطھ دیتا ہے لیکن کنگ کو جلدی سے جلد پرنس کی شادی کرنی تھی جس سے کہ ایک پورا پریوار اور ان کے پاور ان کی پاور سے جڑ سکے اور پرنس کی شادی ایسا طریقہ تھا جس سے لوگوں کا دھیان ویڈروئی کے ویڈروئی پر نہ جا سکے جس سے وہ ویڈروئیوں نے مینوپلیٹ نہ کر سکے ان کا انوچن سے پوچھتا ہے کیا آپ کی دھیان میں کوئی ایسا پریوار ہے جس سے ہم پرنس کی شادی کروا سکے اور ان کی سچیند ہمیں بل سکے جس پہ کینگ اسے سیکرٹ لی منسٹو آف رائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کے لئے کہتا ہے جو کی جوہا کے ریڈ ہوتے ہیں ماسٹر ہانگا ایکزام میں فسٹ آیا تھا اس پہ وہ کافی لمبی چوڑی سپیشی آز کر کے آتا ہے کہ میں اپنی ہڈیوں کا بھی کچھ امپر بنا دوں گا چاہے میری آتما ہی مجھے چھوڑ کر چجھ جائے لیکن میں پھر بھی اس راجے کی سیوہ کے لئے ہمیشہ سمر پر رہا ہوں گا پریز کہتا ہے کہ تمہیں اتنا سا کچھ کرنے ہی کوئی زورت نہیں ہے تم نے ٹوپ کیا ہے اس لئے اس کے حساب سے میں تمہیں جوب دوں گا بھی وہاں پر راؤن آ جاتی ہے لیکن ماسٹر ہانگ کو وہاں پر دیکھ کر وہ ایک دم سے جانگ جاتی ہے اور ماسٹر جانگ بھی اسے دیکھ کر دے جاتا ہے پریز بھی ایک بات نوٹیس کر رہا ہوتا ہے لیکن راؤنس اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ یہی تو وہ آدمی تھا جس نے اس کی بہنگ کے لیٹر لکھا تو اور بات میں اسے منا کر دیا تھا پریز ان سے پوچھتا ہے کہ کیا دوم دونے ایک دوسرے کو جانتے ہو جس پر راؤن کہتی ہے کہ ہاں میں نے ایک دو بار اسے شہر میں دیکھا تھا اس سے زیادہ میں اسے نہیں جانتا ماسٹر کے ماہ سے جاتا ہے یہ راؤن بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے ماسٹر اس سے ریویسٹ کرتا ہے پرنس کو یہ سب نہ بتانے کے لیے جس پر راؤن اسے چھنٹا نہ کرنے کے لیے بولتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ٹوپ کیسے کر لیا وہ دونوں ہی سب باتیں کری رہی ہوتے ہیں تبیہ پر پرنسز آتی ہے جس پر پرنسز پہلے تو کافی خوش ہوتی ہے لیکن ایٹیٹیوٹ کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی سندر تھی اور یہ بول کر ماں سے چل جاتی ہے اس کے جاتے ہی جانگ آپس آتا ہے جانگ سوچتا ہے کہ جسے اس نے لائک کیا تھا وہ یہی ہے بس اس کے لکٹوڑے چینج ہو گئے ہیں راؤن کہتی ہے کہ اب تو تم بار بار محل میں آنا جانا رہے گا تو اب تم کیسے بچ ہوگے بٹھانگ تو بس پرنسز کو یہ دیکھتا رہتا ہے ایک چھوٹی سی بچی مہل میں سبزہ لے کر آتی ہے جو وہاں سے گزرتے پرنسز بھی دیکھتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ وہی لڑکی ہے جسے وہ لینڈر فیسٹیویل میں ملے تھے پرنسز بڑے خوش ہو گئے اس کے پاس جا کے اسے پوچھتے ہیں کہ تم مہل میں کیسے آئی کیا تم یہاں پہ کنگ سے ملنے کے لیے آئی ہو وہ بچی بتاتی ہے کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ یہاں پر آگئی وہ یہاں پر سبزہ ریلیویر کرنے کے لیے آتے ہیں تب یہاں پر ایک لیڈی آ کر پرنسز کو جھک کے ویلکم کرنے آتی ہے لیکن پرنسز ایسے کرنے سے منع کرتا ہے اس بچی کے سامنے اور اپنے لیے لائے گا ریفریشمنٹس کو اس بچی کو دینے کے لیے کہتا ہے کنگ جوہ کے ریٹ کو جوہ کی شادی اپنے بیٹے سے کرنے کے لیے کہتا ہے یہ بات ویلن لوگوں کو بھی پتا چلتی ہے کہ کنگ پرنسز کی شادی کرنے والے ہیں جن پر انہیں کافی چھنٹا ہوتی ہے کیونکہ پرنسز کی سٹریند کے ساتھ ایک اور سٹریند جڑنے والی تھی جو کی کن فیملی سے بلکل الگ تھی اور ان کے اوپر ان کا کوئی قبضہ بھی نہیں تھا پرنسز کی شادی کے بارے میں کنگ یون کو بھی پتا چلتا ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح شادی نہ ہو پائے بڑ پرنسز کو اس پر کوئی چھنٹا نہیں ہوتی اور وہ دوسرے کو بھی یہ بولتا ہے کہ چھنٹا مت کرو کیونکہ اکیلے ہی پرنسز کا سیلیکشن نہیں کر سکیں گے پرنسز کے اندر ایک پلان آ چکا تھا جس پر وہ اس منسٹر سے اس کی لڑکی کی اچھ پوچھتے ہیں پرنسز دیکھتا ہے کہ راؤنڈ کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس وجہ سے اس کے دونوں فرنڈ اسے اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور راؤنڈ کافی خوش ہوتی ہے جس پرنسز نے اسے اتارنے کے لئے بولتا ہے راؤنڈ کا فین بتاتا ہے کہ اس کا موچ آ گئی ہے جس پرنسز اشارہ کر کے ان دونوں کو آن سے بھیج جاتا ہے اور راؤنڈ کا بولتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کر لیا چھوٹ لگا لی اب آگے سے اسے چھوٹ مت لگانا یہ میرا آرڈر ہے راؤنڈ بولتا ہے کہ میں نے جان پوچھ کر تو نے نہیں چھوٹ لگا لی ہے پرنس کہتا ہے کہ تم دوسری لوگوں کے ساتھ ہس کیو رہی تھی تمہیں کسی بھی دوسری لوگوں کے ساتھ ہسنا نہیں ہے یہ میرا آرڈر ہے لیکن راؤنڈ سے ماننے سے انکار کر دیتی ہے پرنس کہتا ہے کہ تم نہیں مانو گی اور اسے یہ ماننے لگتا ہے جب وہ ڈر جاتی ہے تو پرنس اپنی بک سامنے کر کے راؤنڈ کو کس کرتا ہے اب اسے کہتا ہے کہ یہ پنشمنٹ ہے کیونکہ تم نے میرے آرڈر نہیں مند جو کہ ڈیڈو سے پرنس سے شادی کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ انکار کیسے کر سکتی تھی وہ تو پہلے سے ہی پرنس کے اوپر پاگل تھی اس کے ڈیڈو سے کہتے ہیں کہ اتنا بھی ایزی نہیں ہے اس کے وہ سارے سرونٹ ہیں جو اس سے ڈس لویل ہیں اور ان کا پرائیمنیسٹر تھا ایسا بلکل بھی نہیں چاہے گا کیونکہ اسے اپنی لڑکی شادی تم سے کرانی تھی تو وہ تمہاری سیلیکشن میں بہت مصیبت کھڑی کر رہے ہو کیا تم اس چیز کے لئے تیار ہو کہ وہ تمہارے سیلیکشن نہ ہونے دے جس کے بعد تم کسی اور شادی نہ کر پاؤ اور ہمیشہ اکیل ہی رہو کیا تم یہ رس لینے کے لئے تیار ہو جس پہ جو ہاں بول دیتی ہے پرنس ران کی چوٹ کو دیکھے کافی پریشان ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں اب یہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی مت دلنا ران کہتا ہے کہ انہوں جاؤں مجھے ڈونڈ رہے ہوں گے پرنس کہتا ہے کہ تم پھر سے میرے اوڈر نہیں مان رہی جس پہ ران اگدم سے مان جاتی ہے پرنس ران کے کافی کلوز جاتا ہے اس پہ اوڈر جاتی ہے لیکن وہ اسے صرف اپنی بھک لینی تھی جسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے بھٹ اپنے ڈیڈ سے اسے اپنی شادی کے بارے پتہ چلتا ہے جو مینسٹر آف رائٹس کے ساتھ پوری بات بھی پکی کر چکا تھا پرنس شادی سے مانا کرتا ہے لیکن کنگ اپنا ڈیزن لے چکے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی فیملی تھی جو پرائم مینسٹر کو انوال کے نہ بھی نہ ان کی ہیلپ کرنے کو تیار تھی اور کنگ پرنس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بیس طریقہ ہے اپنی بھاور کو بڑھانے کا اور لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کا جسے انہیں ویڈروئی لوگ منپلیٹ نہ کر سکے پرنس اپنے ڈیڈ کو مافی مانگ کر بولتے ہیں کہ میں اپنی پوری لائف کا پارڈنر صرف اپنی پاور بڑھانے کے لیے نہیں جن سکتا میں کوئی اور طریقہ ڈون لوں گا لوگوں کو اپنے سائیڈ کرنے کا رانی پرنس کی شادی سے کافی غصہ ہوگا پرائم مینسٹر سے کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ ایسے شانتی سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں مینسٹر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑکہ مینی کافی غصہیں بولتے ہیں کہ اگر جو فیملی نے اسے سیلیکٹ کرے تو میرے بچے کیا ہوگا پرائم مینسٹر کہتے ہیں کہ میں تو وہ انسان جس نے اس پروسٹیٹیوٹ کی لڑکی کو رانی بنا کر کھڑا کر دیا جو کی تم ہو اس بات کو سنتے ہی کوئن کی بولتی بند ہو جاتی ہے پرائم مینسٹر کہتے ہیں کہ تم فالت ہوگی باتوں پر دھیانہ دے کر اپنی ڈیلیوری پر دھیان رکھو نیکسیم میں پرینگ بیانگیوں کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے فائٹنگ کی لیکن اس کو سارا دھیان اپنے پاپر کہی ہوئی باتوں پر ہوتا ہے تب ہی اسے اگدم سے یاد آتا ہے کہ وہ راؤنڈ کو ویٹ کرنے کے لئے بول گیا تھا اس لئے فائٹ کو وہیں پر رکے راؤنڈ کے پاس جاتا ہے جہاں وہ ویٹ کر رہی تھی راؤنڈ کہتے ہیں کہ مجھے بول کے کہ تم یہی پہ رہنا اپنے پر اس ٹیم آئے ہو جس پہ پرینس اس کی طرف کو سمائل کرتا ہے راؤنڈ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کر کے ہسی آرہی ہے جس پہ پرینس نیچے بیٹھ کے اسے اپنے اوپر بیٹھنے کے لئے بولتا ہے راؤنڈ کہتے ہیں کہ میں ایک نشو کے تمہارے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہوں اگر کسی نے دیکھ لیا تو پرینس کہتا ہے جاتا گلت فائمی مت پالو اگر تمہارے جانگا انہوں جانگ ہوتا تو بھی میں اسے ایک کرنے کو بولتا اگر اس کے پائمے بھی چوٹ لگی ہوتی اور یہ ایک آرہی ہے راؤنڈ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے سب فرنڈ کی در رہوں گا لیکن اب ہر بات پہ یہ میرا آرہی ہے پرینس کہتا ہے کہ تم میرا آرہی ہے جس پہ راؤنڈ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور مان دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پرینس کہتا ہے کہ میں یہاں پر بچپن سے راؤں ہوں مجھے پتا ہے کہ کون سا راستہ کی سٹیم کھالی ہوتا ہے پھر پرینس راؤنڈ کو وہ مرمیڈ والی کانی سنانے کو بولتا ہے جس پہ راؤنڈ بتاتا ہے کہ اس پرینس کو مرمیڈ کے ہٹ کے بارے میں نہیں پتاتا اس لئے وہ کسی اور لٹکے اشادی کر لیتا ہے اور وہ چھوٹی سی مرمیڈ پھر وہ بھی سپانی میں چل جاتی ہے اور کبھی بھی نہیں دکھائی دیتی یہ بات سنتے ہی پرینس اکم سے رو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کافی سیڈ سٹوری تھی تب ہی راؤنڈ کا ریپٹنس ہو رہا جاتا ہے اور وہ اسے خود کو اتارنے کے لئے بولتی ہے بٹرہ پرینس بولتا ہے کہ نہیں ہم جہاں سے آتے وہیں واپس جائیں گے اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے اور پھر یہاں سے واپس جائیں گے اور پھر پرینس ایسے کرتا رہتا ہے رانی اس میٹ سے ملنے کے لئے جاتی ہے جس نے ومٹ کر دی تھی اور جو پرینٹ تھی رانی اس کی کافی خطے داری کروا رہی تھی اور یہ بات اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تب یہ ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک دائی پرینسٹر کو بتاتی ہے کہ رانی کو لڑکا ہوگا لیکن پرینسٹر کے وہاں سے جانے کے بعد وہ رانی کو بتا دیتی ہے کہ میں نے آپ کو دو بار چیک کر رہے لیکن آپ کو لڑکی ہی ہوگی رانی کو تو اپنے بیٹے کو کنگ بنانا تھا جس کا وہ اتنے سالوں سے ویٹ کر رہی تھی تو اب وہ یہ موقع اپنے ہاں سے کیسے جانے جا سکتی تھی اس لئے اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اس میٹ کے بچے کو ہی اپنا کنگ بنائے گی جس کے بعد وہ اس میٹ کو مار ڈالے گی اور سب کو بتائے گی کہ وہ اس کا لڑکا ہے انوچ سنگ سب اس انوچ کو آکے ایک سیلیبریشن کمیٹی بنانے کو بولتا ہے ران کے پوشنے اگر ہم اسے پتاتا ہے کہ اس پرنس کی شادی ہونے والی ہے اس لئے کمیٹی بننے جا رہی ہے یہ سنتے ہی سبتوں ہاں سے کم کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن ران وہاں پہ کھڑی رہا جاتی ہے ران اس پاس سے کافی زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور وہ بیٹے ہوئی اس کی کہانی کے بارے میں سوچتی ہوتی ہے جو اس نے پرنس کو بتائی تھی کیونکہ اس کی کہانی بلکل ایسے ہی ہونے والی تھی تب ہی وہاں پہ کیون آتا ہے لیکن ران کو سیڈ دیکھے وہ خود بھی سیڈ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ایسے پرنس کرے گا جیسے اسی شادی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور سمائل کرتا ہوں اور ران کے پاس زیادہ کہتا ہے کہ آج کے مجھے اتنا کام ملنے لگے کہ مجھے تم سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ران کہتا ہے کہ شاید تم کافی زیادہ بیزی ہو کیون کہتا ہے کہ ہاں وہ نئی کمیٹی بننے والی ہے لیکن ایک دم سے چھپ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ بات ران کے سامنے نہیں کرنی تھی ران ہس کے بولتا ہے کہ ہاں میں نے بھی سنایا ایک سیلیبریشن کمیٹی بننے والی ہے وہ اس بات کو بدلنے کوئیش کرتا ہے لیکن ران کو اتنی زیادہ پریشان دیکھ کر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں پرٹینڈ کرنا چاہتا کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے بٹن میں نہیں کر سکتا ہے اس لئے میں آسے جا رہا ہوں جس کے جانے کے بعد راؤن رونے لگتی ہے اور اس سے روتا ہوا دیکھ کھیمین سوچتا ہے کہ تمہیں جتنا سیڈ ہونا ہے ہو لو جتنا رونا ہے رو لو اگر پرنس نے تمہیں نہ اپنایا تو تم میرے پاس آسکتی ہو پرنس ان ٹیچر کو اپنے صرف ملانے کی بات کرتا ہے جس پر ٹیچر کہتا ہے کہ تم مجھے ورکر بنا کے مجھے کیا دوگے لیکن پرنس کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ورکر نہیں بنانا چاہتا میں آپ کو اپنے ٹیچر بنانا چاہتا ہوں اور یہ دو باتیں میں آپ کو کہنے آئے تھے اس میں سے ایک میں آپ کو کہہ چپا ہوں ٹیچر پر اس سے دوسری بات پوچھتا ہے جس پر پرنس بتاتا ہے کہ یہ بات ایک لڑکی سے ریلیٹڈ ہے جسے پانے کے لئے مجھے آپ کی حلق چاہیے راؤن ہیڈ اینوچ کے روم میں بکس دینے کے لئے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک ہینکی پر ایک عجیب سے فول کو دیکھتی ہے تب ہیڈ اینوچ آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو راؤن بتاتا ہے کہ میں بکس دینے کے لئے آیا تھا لیکن میرا دھیان اس ہینکی پر بنے اورچڑ فول پر پڑ گیا اینوچ کہتا ہے کہ شاید تمہیں فولوں کے بارے میں کافی نالیج ہے کیونکہ یہ فول بہت کم لوگوں کا پتا ہے اینوچ بتاتا ہے کہ میری موم کو یہ فول بہت پسند تھا جس پہ اینوچ بتاتا ہے کہ اینوچ اس ہینکی کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اسے اس کی وائف نے دیا تھا جو کہ اسے بچھڑ چکی تھی راؤن کچھ سوچ کے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد اینوچ اس ہینکی کو دیکھ کر کچھ سوچتا ہے جو لڑکی سبجی لے کر آئی تھی اس کے پاس سے وہی پیج ملتا ہے جو کی ویدروئیوں نے اس سب کے اوپر ڈالے تھے جس پہ سینک اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے سجد دینے کے لئے بیج دیتے ہیں جہاں پر بیونگ یونگ بھی کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے بیونگ یونگ کافی پریشان ہوتا ہے اس کے بعد جس کے بعد ایک فلیش بیک دکھا جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے اس کے ڈیٹ کو صرف اس لے مار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ویدروئیوں کے بچوں کو کھانا گلائی تھا بیونگ یونگ روتا رہتا ہے وہاں پر ایک آدمی آگے اسے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لئے اور اس کے ہلپ کرنے کے لئے یہ سب سوچ کے بیونگ یونگ کافی پریشان ہو جاتا ہے انوچ کو راؤن نے بتایا تھا کہ دس سال پہلے ہوئے سیل وور میں وہ اپنے پرنٹ سے الگ ہو چکی تھی اور اس کے ایج ایٹین یارز کی تھی جس پہ وہ کافی کچھ سوچتا ہے پرنس اپنی ڈائیڈ سے ریکوائس کرتا ہے کہ ایک دس سال کے بچے ایسا کیسے کر سکتی ہے بیٹ اس کے ڈائیڈ اسے کہتا ہے کہ وہ چھوٹی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس کی پرنٹس نے اسے چھنا پرنس کہتا ہے کہ اسے تھوڑا سا کھانے کا لالش دے دیا ہوگا جسے ویسے اس کے پاس وہ پیج مل گیا اپنی بھوک کو سیٹسفائی کرنے کا مطلب ویدرو نہیں ہے سکتا لیکن کنگ پر اس کی بات کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی کو پنیش کرنے کے اوڈر دیتا ہے کیمین سوچتا ہے کہ ران پرنس کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے محل میں خط رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے لئے وہاں پر رہ رہی ہے اور پرنس بھی ران کو پیار کرتا ہے لیکن پھر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اس لئے کیمین پرنس سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں ایک سرونٹ کی طرح تمہاری ریکویسٹ کروں یا پھر ایک فرینڈ کی طرح وار ڈیکلیئر کر دوں پرنس کہتا ہے کہ اب تم نے کیا ڈیسائیڈ گیا ہے پھر کیمین کہتا ہے کہ وہ تمہاری ایکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے سمیش سم شادی کرنے والے پرنس کہتا ہے تو کیمین کہتا ہے کہ جو پرسن تمہیں پین کے ساتھ دیکھتا ہے لیکن پھر بھی تمہاری طرف کو ہستا ہے اس لڑکی کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں اور جو تم ہی اپنی علالچ کے لئے کسی اسے شادی کر رہے ہو تو میں اسے اس لئے دکھ ہی نہیں دیکھ سکتا اور میں اسے تمہاری ویسے کبھی دکھ ہی نہیں ہونے دوں گا کیمین کا وہ اسے بلا کر اسے چار طرف سے گروا لیتا ہے کیونکہ اسے پتا چل چکا تھا کہ بیونگ یونگ نے اسے راؤن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جبکہ اسے خود یہ معلوم تھا وہ بیونگ یونگ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیا تم اسے پرنس کو دینے والے تھے مارنے کے لئے جس پر بیونگ منع کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ پرائم میریسٹر کو دینے والے تھے کیونکہ کہتا ہے کہ وہ ایک بہت تف لائف جی رہی ہے اور میں نے چاہتا کہ وہ ایسا ایکسپیئنس کرے جو کی میں نے کیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اسے سب سے دور رکھا جائے اور اسے کچھ نہ بتایا جائے اور وہ اپنی لائف اچھے جی سکے بینہ کچھ جانے بٹ اس کا بوس اس کے اوپر تلوار تھانکہ بولتا ہے کہ جبنی بار بھی میں نے تمہیں پرائم پرنس کے پاس بھیجا تو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی طرف سے کچھ مت سوچو جو بھی تمہیں کہا گیا ہے صرف وہ کرو یہ سے بول کے اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آگے اسے روک دیتا ہے پرنس کے پاس اس ٹیچر کا لیٹر آتا ہے جو کی پرنس کو اس کا سلیشن دینے والا تھا لیکن وہ ایک بار راؤن سے ملنا چاہتا تھا یہ دیکھ کے پرنس کافی خوش ہو جاتا ہے بیونگ یونگ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اور کئی نہیں بلکہ ہیڈ انوچ ہوتا ہے جو کی کنگ کو ایسسٹ کیا کرتا تھا یہ دیکھ کر بیونگ یونگ بھی کافی شوک ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بچپن میں اسے نہیں دیکھا تھا اس کا فیس مکیوں کی کور تھا بیونگ یونگ کہتا ہے کہ کیا یہ ہے وہ آدمی جو اس ویدروئی گروپ کا ہیڈ ہے تمہیں مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے تم نے کنگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے انوچ کہتا ہے کہ میں تمہارے پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اب جی دن بیونگ کی میٹنگ ہوگی اس دن ہم ہونگ نیکی لڑکی کو یہاں پر لے آئیں گے یہ سن کے بیونگوں کو راؤن کی کافی چنتا ہوتی ہے راؤن کافی سیڈ ہوتی ہے لیکن پرنس کو دیکھ کے وہ ایک دم سے ہسنے لگاتی ہے اور وہ ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے پرنس سے آکے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے کیوں پرینٹ کری ہو جیسے تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے اور جیسے تمہیں اچھے سے ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے راؤن کہتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ ٹرائے مت کیجئے کیونکہ ایسے چیز کے لئے روکے کیا فائدہ جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی جس میں پرنس سے وہ لیٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایسا ڈون لیا جس سے میں تمہیں ایک لڑکی کی طرح اپنے پاس سکوں اور مجھے وہ تمہارے بتائیوے چوری بلکل پسند نہیں آئی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے چینج کر دوں یہ سب سن کے وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں نیکس دی راؤن کافی خوشی سے جا کر اس جہاں پر جاتی ہے جہاں پر وہ پرنس سے اور پرنس کے ٹیچر سے ملنے والی تھی تبی پیچھے سے کوئی اس کے پاس آتا ہے پرنس بھی کافی خوشی سے وہاں پر جانے لگ رہا ہوتا ہے راؤن جاں پر پرنس کا ویٹ کر رہی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انوچ آ جاتا ہے جس سے وہ کافی شوقوں کے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں انوچ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے کب سے ڈون رہا تھا راؤن راؤن یہ جان کر کافی ڈر جاتا کیا ہے اسے اس کا نام کیسے پتا چل گیا تبی پیچھے سے پرنس آ کے بولتا ہے کہ تمہیں اس کا نام کیسے ملو انوچ اس پہ کافی گھبرا جاتا ہے اور اپیسوڈ یہیں پہ خطا ہوتا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرے گا اور میرے شنل کو سبسکر کرے گا تینکیو